سو آج ہم سیکھیں گے رویا کیا ہے اور اس کی فلفلمنٹ کیسے ہے کیسے ہم رویا کو پا کر ہر بندے کا ہر بندے کا ٹارگٹ ہے نا سعودی آرے کا ہر بندے کا ٹارگٹ ہے سپیشلی جب لوگ یورپ جاتے ہیں بھلپی ٹارگٹ ہوتا ہے ہم کام پہ جاتے ہیں بھلپی ٹارگٹ سے جاتے ہیں تو رویا ہماری ذات کی ہو سکتی ہے رویا ہماری فیملی کی ہو سکتی ہے رویا ہمارے چرچ کی ہو سکتی ہے اور یہ تینوں چیزیں تینوں رویا جو میں آپ کی ہونی چلی ہو اگر ذاتی ہے فیملی کی نہیں ہے وہاں بھی پیٹا ذاتی ہے فیملی کی ہے آپ چرچ کی رویا میں انوالڈ نہیں ہیں یا چرچ کی رویا کے ساتھ آپ سامت نہیں ہیں یا اس کے ساتھ متفق نہیں ہیں تو ہماری رویا پرسنل فیملی اور چرچ اینوں طرح سے ہماری رویا جو ہے وہ کامل ہونی چاہیے جب کامل ہوگی تو بھر دیکھ بڑا کامل ہے اس چرچ بھی ہوتا ہے میں پھر اسی بات کروں گا پھر میں میسیج دے پھاؤں گا پہلے میں یہاں بیٹھ کے میں دعا کرنا تھا قدامت سنڈسکل میں زیادہ سارے بچے ہونے چاہیے فدارم ہو جاتی ہے نا اگرہ جو کام قدار مجھے سونپا کہ بہنوں کا کوئی کام پہنا چاہیے دا سر دست کو ہو بھی ہو جائے گا اس سے لفتہ کا کام ہے کہ موجوانوں کے بارے وہ خدا مجھے تحریک دے جائے کہ ہم صرف موجوانوں کے بھی ان کے بارے ہم باہر کریں گے اور وہ موجوان بیٹھنا بیٹھیں دونوں کے بارے میں ہم بہت زیادہ سینڈر کریں گے تو اس میں میں خود آپ کے ساتھ بات کروں گا باستی بات کریں گے میں بات کروں گا کسی ہم باہر سے کسی بات ان کو بھرائی دے سو ذاتی رویہ فیملی کی رویہ چرچ کی رویہ تینوں کو کیا ہونے چاہیے ساتھ ساتھ میرے ہونا چاہیے جب یہ تین رویہ ساتھ ہوں گی تو پھر خدا ایک بڑا کام ہماری کلیسیا میں کرے گا ہیپکوک دو باپ کی چود نیاک پڑے ہیپکوک شیفٹر ٹو ورس فورٹین پڑے یہ خدا کی رویہ ہے خدا کی رویہ خدا بھی ویجن رکھتا ہے خدا کے پاس بھی ویجن ہے کس کے لیے خدا کے اپنے لیے خدا کے لیے نہیں کہیں خدا کی رویہ ہم سموں کے لیے ہے کیا لکھا ہوا ہے جیسے کیونکہ کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بڑا ہے اسی طرح زمین خدامت کے جلال کے عدوان سے محمود ہوگی سمندر پانیوں سے بڑا ہے سمندر کیا ہے پانی سے بڑا ہے اور سمندر کو ہاں صرف ایک کو کلومیٹر تک دے سکتی ہیں اس سے آگے ہمارے نظر نہیں آ سکتی اس کا مطلب ہے unlimited پانی نظر آتا ہے زیادہ پانی ہے زیادہ پانی ہے تو خدا نے تشبیح بھی زیادہ پانی سے ریونس دیا ہے کہ جیسے ہم پانی کو نہیں دیکھ سکتے ہم خدا کے جلال کو خدا کی قدرت کو ہم مید نہیں کر سکتے اس کو مطلب نہیں سکتے اس کو عزیوں پہ نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا جلال خدا کا ہے اور کتنا بڑا جلال خدا کا خدا اس زمین پر ظاہر کرنا چاہتا ہے اور خدا نے پانی سے تشبیح دی ہے کہ جیسے سمندر پانیوں سے بھرا ہوا ہے اسی طرح خدا اسی طرح خدا چاہتا ہے کہ زمین خداون کے جلال کے عرفان سے معمول ہو جائے یہ خدا کی دل کی بات ہے یہ خدا کی رویا ہے خدا چاہتا ہے یہ پوری زمین جو ہے یہ خدا کے جلال سے معمول ہو جائے خدا یسو مسیح اس زمین پر آئے لوگوں کو بچانے کے لئے کیونکہ یوہنہ کی جیل کے پہلے باپ کی پنتی سید میں لکھا ہے دیکھو یہ خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے وان ٹونٹی نائن جان وان ٹونٹ نائن یہ خدا کا برہ کیونکہ پرانے احد نامہ میں ہر سال برے زباہ کیے جاتے تھے اور لوگ اپنے اپنے گناہ ان پر آتے تھے اور ایک سال کے لئے بری ہو جاتے تھے فاروانیئر ایک سال کے لئے بری ہو جاتے تھے لیکن قرآن یسو مسیح میں ہم سب کے پاپوں کو گناہوں کو گرسمنی باپ میں اپنے اوپر لیا اور ایک ہی باہر سب کے لئے اخوارہ دیتا اس کے بعد آپ لوگا کی انجیل میں آجیں چوتھے باپ میں یہاں سے ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے لوگا کی انجیل چوتھے باپ کی اٹھارہ انیس آیت میں لکھا ہے خداون کا روح مجھ پر ہے کس کا روح خداون کا روح اس لئے اس نے مجھے یعنی خداون یسو مسیح کو اسمانی باپ نے بھیجا ہے کس کے لئے بھیجا ہے غریبوں کو غریبوں کو خوش غبری گوڈ نیوز غریبوں کو خوش غبری دینے کے لئے بھیجا ہے اس نے مجھے بھیجا ہے قیدیوں کو اندوں کو اور کچھلے ہوئوں کو آزاد کتنے کام ہوگئے یہاں پر پہلی بات خوش غبری دوسری بات تیسری بات اندوں کی بینائی ہے اور چوتھی بات کہدیوں کی ہے اور پانچی بات کچھلوں کی ہے اور چھٹی بات انیس آیت میں ہے اور خداون کے سال مقبول کی منادی کرو اب جو پہلی بات ہے نا غریبوں کو خوش غبری اس لئے ان امیروں کو خوش غبری ضرورت نہیں ہے ایسے قلام میں لکھا ہوا ہے کہ دولت دولت ماد کا خلا کی بادشاہی میں داپر ہونا مشکل ہے پتہ کیوں مشکل ہے دولت ماد شخص جو ہے نا وہ صبح اٹھتا ہے نا تو سب سے پہلے وہ سوچتا ہے کہ میرے موبائل پھر کتنا بزنس آیا ہے سچی بات ہے اس نمائن جو ہے نا دعا میں بھی عبادت میں بھی سنف سنس چیک ملے پر لگا رہتا ہے اسی لئے ماتی کی انجیل کے پانچے باب کی تیسری آیت ماتھیو 3 5 ماتھیو 3 5 بڑے تیس ماتھی پانچ باب کی تیسری آیت میں لکھا ہوا ہے بڑی خوبصور بہت ہے یس کیا لکھا ہے نا نا ماتھیو 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 5 3 مبارک ہے ماتھیو 5 مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں کیا اسمان بادشاہی وہ نہیں ہے مبارک وہ ہے جو دل کے غریب ہیں اس کا مطلب ہے کہ غریبی کا تعلق دل کے ساتھ منا جائے جو شخص غریب ہے دل کا غریب ہے غریب شخص کے پاس جیسے دن حفظ ہوتی حفظ کچھ مانے کی یا حقیل کے پاس حفظ ہوتی ہے کہ مجھے کچھ دے گا اس لئے جو شخص پھر کا غریب ہے اس کو قلام کو پانے کی برکت پانے کی راستی پانے کی شفاہ پانے کی تربیت پانے کی تعلیم پانے کی تازی پانے کی سلام کی پانے کی حوظ اس کو ہوگی کہ مجھے قدامان سب کچھ مویا کر دے اور میں کیا بن جاؤں امیر بن جاؤں اور قدامان یسو مسیح نے یہاں پر جو بات کی ہے مبارک وہ شخص ہے جو دل کا غریب ہے کیونکہ آسمان کی بادشاہی کا تعلق دل کی مبیت کے ساتھ ہے تو اگر ہم امیر ہو ہو کے موٹے ہو جاتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ہمارا نام ہوتا ہے یہ لگا ہے وہ بات بات میں پھر بات نہیں سکتا ہے تو ہمارا دل کی ہوتا ہے پھول جاتا ہے اس لیے دل کا غریب ہونا اشد ضروری ہے اور پھر قدامان یسو مسیح نے مبتی کی اجیر کے چار بات کی 23 آیت میں گلیل کی گلیوں میں قدامان یسو مسیح چاہتے تھے کیا کرتے تھے اندوں کو بیرائی بیماروں کو شفا لگوں کو اچھا کرنا اور ایک اور بڑا کام کرتے تھے خوش خبری گوڈ نیوز گوڈ نیوز گوڈ نیوز بیماری ہر چیز سب پوچھ کرنے کے ساتھ ساتھ خدامان یسو مسیح یہ نہیں کہتے تھے جا کے ایمان ججھے چھت گیا دوبارہ گناہ دوبارہ گناہ دوبارہ پاک دوبارہ پاک نہ کرنا یہ گوڈ نیوز ہے اور یہ گوڈ نیوز دل کی غریبی حصصے اس کا بہت بڑا عدل ہے اگر کوش دل کا غریب ہے تو خدامان کے مطابق ہے خدامان کی غریبی کے مطابق ہے اگر دل کا غریب نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ پھر اپنے ہی بات کرتا ہے خدامان نے مجھے بھیجا قیبیوں کو رہائی اور ایک شخص اگر قیب کی حالت میں ہے اور وہ شخص وہاں پہ خدامان یسو مسیح کو قبول نہیں کرتا خدامان یسو مسیح کو اپنا پربل نہیں مانتا تو پھر وہ قیب سے تو شاید باہر آج آئے جیسے بیٹا بان کے باہر نہیں کرتا وہ غلام وہ اس بیماری میں اس پریشانی میں اس دکھ میں ہی رہے گا اور اگر وہ وہاں سے قیب میں جا کر خدامان کو قبول دے یا ساتھ بھی سے بات کروں خدامان کا کام وہاں پر کرے جیسے پاسٹر شالونس جان نے دو لوگ وہاں گئے تر انہوں سنا ہو گا انہوں نے کہا کہ میں جب قیب کے تھا پانچ بینے قیب رہا اور ایک عراقی شخص نے خدام جس سکر کے مسئلہ سے قبول کیا پاسٹر پریناک تین دن تین رہے سوڈی آب نے ایک شرعہ شخص میں قابل کو قبول گیا تھا اس لئے کہ جب ہم جاتے ہیں تو پھر ربو کو اپنے ساتھ دیکھئے جائیں کیونکہ یہاں آٹھے بات میں دکھا ہوا جان ایک رٹی جو میں دکھا ہے سچائی سے واقف ہو اور پھر آگے دکھا ہوا ہے جس کو بیٹا آزاد کرتا ہے وہ واقعی آزاد ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے آزادی کا تنلق خدا یسو مسیح کے ساتھ ہے خدا یسو مسیح کے نام کے ساتھ ہے خدا یسو مسیح کا نام چلا ہوا ہے اور جس کو بیٹا آزاد نہیں کرتا وہ خدا کی دلدل میں سبری کو پھیلانا کیمیوں کو رہائی دینا اور اندھوں کو بینائی دینا اور میرے بہن بھائی کو تین چار جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ اندھا شخص خلاون یسو مسیح کے پاس آیا ایک بیلے نہیں تھے خلاون ڈیلدے بھی محل یقی ہے اور 6x 6x چشنے کے گیان بھی دی اور ایک جنا کانڈا تھا خلاون نے اس کو بھی شکھا دی اس کا مطلب ہے کہ جو ریسپونس سیڈیلٹی خلاون یسو مسیح کو آسمانی باپ نے دے کر بی چیت کی کہبیوں کو ازاد کرنا اندھو کو بہنائی دینا اور کچھ دے رہے تو کرپل لوگ ہوتے کچھ لوگ ہوتے ہیں اور کچھ نے کے لیے اس چرس میں زبرد سوائے چھ چھ بیس جنائی چھ 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 دو ہزار پیس میں ایک کچھ شخص یہاں آیا تھا اس چرس کچھ شخص تھا تنپل تھا وہ بھی اور آج وہ اتنا خوبصورت ہے اس کے لیے بجھنے کیا سکتا کس نے کیا ہے خدا یسو مسی نے جو موجزار دو ہزار سال پہنے ہوتے تھے وہ موجزار آج ہی خدا بھو کچھ نے بھو کو خدا بھو اٹھا پڑھا کرتے صرف کرنا کیا ہے اس پر آلے پہ خدا من کے دن کے لیے خدا من کے سال مقبول کی منادی کرنا اور سال مقبول کا مطلب جو نا سان کی سے بات کروں خدا من کے دوبارہ آنے کے دن کی منادی کرنا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بہت سالوں سے ہم سن رہے ہیں کہ خدا من جیس بہت جلدی آجا ہے اور ہم کے لیٹ نہیں کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں اس کے آنے کا وعدہ کہا گیا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ خدا من جیس و مسی یہاں مر موجود ہے وہ دروازے پہ کھڑا ہے وہ کھر 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 رہا ہے وہ کسی لیٹ بھی آجائے گا اس لیے اپنے آپ کو اس کے آنے کا کیا کرنا ہے تیاری پکڑنی ہے تو یہ کام خدا من یسو مسی نے اپنے ساڑھے تین سال نے ہر جگہ دیکھ لیا تھا خدا یسو مسی نے مریہ مارتہ سے بھی کہا تھا اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جنال دیکھ گی خدا یسو سی تیار کی بیٹی کو بیو بیو اٹھا کر گیا تھا خدا یسو مسی نے اس مفلوز کو جو چار پر آیا تھا واپس جب گیا تو چار پر اکھا گیا تھا خدا من میں اپنا اولا کام جو خدا من کو زمبا گیا تھا وہ لکھے پر کے مطابق اور یہ کہا پر لکھا ہے 61 چیکٹر عزایہ میں لکھا ہے سیم الفاظ لکھے میں ہیں کہ خدا خواہ رو مجھ اپنے مجھے پیجا اور جو کچھ لکھا ہوا تھا اس لکھے پر خدا یسو مسی نے پورا پورا عمل کیا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے بے خوش گمری کو کیا کر دو کبول کھان دو اور ان ساری باتوں کا خدا مجھے اپنے شاگردوں کو آسمان پر جانے سے پہلے میتھو رنڈی ایٹ سکسٹی رنڈی ایٹ ایٹ پڑھتے ہیں تو خدا مجھے سٹرنے شکریہ انہوں سے کہا کہ انجیل کی مدادی سب دنیا کو سناؤ اور جو ایمان جائے ان کو خدا بات خدا ریٹا خدا بات مجھے مجھے لکھا بات مجھے اب جب یہ سب کچھ کرنے کے بعد خدا مجھے آسمان پر چلیں گے اس کے بعد شاگردوں نے کیا کیا اور بڑی امال کی کتاب دوسرا باب اس کی بیالی سائد میں کیا لکھا ہے امال کی کتاب اس کا دوسرا باب جب ہم پڑھتے ہیں ہمیں بڑی مزے کی بات لگتی ہے میں اس کی آپ پڑھوں گا فارٹی ون پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا جن لوگوں نے دوسرا باب اس کی فارٹی ون انہوں نے ببتسمہ لیا کیا ببتسمہ لیا اور اسی روز کتنے ہوگئے شامل کتنے ہوگے اور اس چرچ کے اے بھی نویہ ہے میں روز بوا کرتا خدا ایک پدرس دھون دے مانے جس کا دھار کاظ نش دی ہو پکا پکا بہا بیٹھا ہو بیٹھا مانے بیٹھا پکا مانے روز کتنے بیٹھا پکا تین ہزار کتنے بیٹھا مانے مانے جو کچھ قرآن یسو مسیح نے کہا سیم اکمولیں آمین اب تھوڑا سا آگے چلتی ہے اب آپ نکالیں چپٹر نائن ایکس چپٹر نائن عمال نام باپ کی اب ہم پڑھیں گے چوتھی آئیت تیسی ایسے پڑھتا ہوں جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکا یک آسمان سے ایک نور اس کے گردہ گرد آہ پہنچا کیا اس نے کہا زمین پر گرا آواز آئی آئے سہول تم مجھے کیوں سکاتا ہے اور آپ کو میں نے آپ سے بات کی تھی خلامت یسو مسیح پالوس سزور کو نہیں دھومتا لکھ لے آپ نے پاس خلامت یسو مسیح ایمانگل کو نہیں دھومتا خلام جسو مسیح پڑھ کو نہیں دھوںتا خلامگwwww سے یاکوٹ کو نہیں دھومتا خلامگ سسری خلامس میسائی句 highlight کیا یاکوٹ کو بھونتا ہے �امانے کے بنکا ہے یوہنہ پہلے بعد کی نامی آیت کے مطابق وہ گناہ گالوں کو بھلاتا ہے تاکہ ساول جو ہے وہ پانو سنون بن جائے یا کوب جو ہے اسرائیل بن جائے اور شمعوں پردست بن کر لوگوں کو گناہی دینا سنو پہچھیں سو خلاب یسو مسیح نے ساول سے کہا جو مجھے کیوں ستانتا ہے اور پھر وہ گھرا اور اس جنفوں کے چھلکے وہ آگے تین دن پہ کوئی رہے وہاں کڑا رہا اور آگے چلتے ہیں پندر بیاد ماجر پریس جب پندر بیاد پڑھتے ہیں تو گیارمی آیت سے خلاب یسو مسیح نے پھر ایک اور کام کیا ہننیہ سے کہا کہ تو ساول کے پاس جاؤ کیا کر اس نے کیا کہا خلاب میں نے اس کے بارے میں سنا ہے یہ تیرے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جرسلم میں مارنا اس کا حق ہے میں اس کے پاس نہیں چاہوں گا پھر خلاب میں نے کہا اب تو چاہ اب وہ کیا کہا رہے پہلے مارتا تھا اب وہ دعا کر رہا ہے میں نے کہا تھا مارتا تھا اب وہ کیا کہا رہے خلاب یسو مسیح جب کسی ساؤل کو بھی دیتی ہے پھر وہ ساؤل نہیں دیتا پھر پرسل بند کرتا ہے بشک یہ کہ وہ ساؤل خلاب یسو مسیح کے سامنے گیر جائے کیا کریں گیر جائے اپنے آپ کو جھکا دے سجدہ کر دے خداون کے حضوری میں کھیل جائے اقرام کر لے کہ میں پاپی تھا اب میں نہیں ہوں کیونکہ میری آنکھوں نے نور کو دیکھ دیا ہے اور جب نور آئے گنا تو ساری ڈاکنر سارا گناہ ساری بجی کا کتنا بڑا ساؤل کنا ہو اس نے چاہیے گی اور ہننیہ نے اس کے پاس گیا اور پھر پندر یعید پڑے لکھا ہے مگر خداون نے اس سے کہا تو جا ہننیہ سے کہا تو جا اور جا کے کیا بتا کیونکہ یہ قوموں کے لیے بادشاہوں کے لیے میرا چنان وردسیلہ ہے اور سول بیار پڑے لیس میں خادموں کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں سول بیار پڑے لکھا ہے کہ میں اس کو جتا دوں بات کہ تجھے کتنے بڑی دکھوں میں اس لیے گزرنا پڑے لیے اس لیے یہ بیگام کچھ لوگوں کے لیے ہے جس میں سپیسل کے لیے باہر شابت ہے جب ہم کلان کے پاس آ جاتی ہیں پھر دکھ جو ہے نا سپریلز 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 ایک بندل میں ایک بوری میں وہ ساتھ ہوایے ہوئے ہیں میری زنگی میں 2019 سے دیکھا 22 پا تھا اتنے دکھ آئے ہیں نا کبھی نہ آپ کو جس میں تری ہوگا ہے جہاں پیپر ہوگا آخری دن میں رہا ہوا اس دن میں رہا ہوا سپریلز اس دن میں سپریلز 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 اس دن میں سپریلز سپریلز اور ان زندگی دنوں میں میں نے کبھی اپنے تو کس سے شیئر دیکھئے کہ کس سے شیئر کروں گا لوگ میرا توسکر اکھائیں گے کیا کہ لیں گے توسکر اکھائیں گے لیکن جس کو میں بتاتا ہوں وہ کہتا ہے خوف اتنا تھا میں ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں میں نے تیرا کچھ یاد دیا ہے تو میرا خواب ہمیں سیکھاتا تو میرا خواب ہے تو میرا جانت زہر کرے گا اور یہ سب کچھ جو ہے پالوس سول کو خداوں نے ایک بوری میں دکھ ڈال کر اس کو دیئے اور کہا تھا کہ تو بھادشاہ ہوں گے قوموں میں میرا چنا پورا بسیدہ ہے اس کے پر کہنا اور بھائیو پالوس سول کرنا ہے تو سول بان کر خداوں کے پاس آ کر گر جانا ہے گر جانا ہے گر جانا ہے اور پھر ہنریہ کوئی آئے رہ آپ کے پاس اس کی بات کو غور سے سنیں اس کو کس نے بیچا ہے خداوں نے بیچا ہے کسی انسان نے اس کو نہیں بیچا اس لیے سول نے سب کچھ کیا جو خداوں نے خداوں نے اس سے بات کی تھی اور چلتے چلتے پھر اس نے بڑی ساری باتیں ہیں وہ خداوں کے حضور کام کی آگے چل کے پھر میں آپ کو بتاؤں گا اب اٹھانے باپ میں آجیں پلیز عبال کی کتاب ایکس چپٹر ایٹین اٹھانے باپ میں سول نے رویا دیکھی ایٹین نائن پڑے قرآنہ نے رات کو رویا میں پلوس سے کہا خوف نہ کھا خوف نہ کر بلکہ چپ چپ جا نہ بلکہ کہے جا کہے جا کہے جا کہے جا ہم کتنی دیر تک اپنا ہوتے ہیں بہت میں ایک ٹک سے بات کروں گا دیکھتے ہیں عزیز ہے اس کی بیٹی کا نام ایجل تھا ایک کلاس تک اس کا نام ایجل تھا اس خوف سے کہ بچے سے مجھے ایجل تھا ممتب کیا ہے اس نے بیٹی کا نام نہیں بدل گیا کیا چاہتے ہیں آپ ممتب کیوں لوگ دوسرے لیے کیا کہو گے بتائیں کس میں ممتب ہے جو خدا کی خدمت کرتا ہے اس کا نام ہے ممتب ہے ممتب ہے ممتب اس کی نام پر اندر میں جو خدا کی ممتب ہے اس نے نام کو بدل گیا خدا میں کہا اس کو مار پڑھتی تھی اس کو بیان کرتے تھے اٹھتا تھا کیا بہتا تھا دوش کی راہ پہ مجھے خدا یہ سمسیل دے اگر سے ریٹ کتے دوش کی راہ سے مجھے خدا میں سمسیل دے اگر سے گانتا ہوا دوش کی راہ پہ مجھے خدا میں سمسیل دے میرے بیان بھائی لوگ کیونکہ اس نے پاگر باب میں رویہ میں دیکھا تھا خدا میں یہ سمسیل ڈائریکٹ اس کے پاس آئے میں اور کیا کہا ہے جیسے سیڑھی ہوتی ہے سیڑھی چھوٹی سیڑھی ہے اس کے اوپر کا کچھ نہیں ہے ساکھوں میں کچھ نہیں ہے اور پانی بہت گیرا پانی ہے اور کوئی شخص مجھے سزا کے طور پر گیرا ہے اس سیڑھی سے آپ چلو پیچھے نہیں پڑ سکتے ہیں ورنہ اور میں دیکھنا ہوں میں سیڑھی پہ بھاگ رہا ہوں اور بھاگتے 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 آگے پہنے مکان گیا اس کا مصد کیا تھا میجھے مجھے پانی میں گیرا جو بھیجنے والا وہ کیا کہہ رہا ہے تو چلو بھاگ اور آگے چلو پہ دیکھ بس دیکھا جا پہلے میں دیکھا ہوں کہ میں شاید میں پورا ہمارے پورا ہمارے پڑھا جا خدا خاک میں رویاں میں ہم سے بات کرنے کے لیے آ جاتا ہے اور یہی کرام بارس سور سے کہا اور خدا میں نے کہا اس کے بولا ہے تو کہے جا چپ نہ رہا اس لیے کہ میں تیرے میں تیرے میں تیرے ساتھ ہوں اور کوئی شخص تجھ پر حملہ کر کے ضرر نہ بلچال سکے گا کتنے بھینک لگئے کتنی زیادہ تکالیف میں سے گزرا تکلیف اس کو کچھ نہیں ہوئی ادھر سے مات پڑھتی ہی ادھر سے قواہی ادھر سے مات ادھر سے قواہی ادھر سے عذیت دینا ادھر سے قواہی دینا شروع کر دیتا تھا اس لیے کہ رویاں میں اس نے خدا میں یسو مسیح کو نام بات نے بھی دیکھا ابھی بھی دیکھا کلام سنا بات سنی اور بات سننے کے بعد جو خدا میں نے کہا ہے جو خدا آپ سے بات کرتا ہے جو بنا رہیں پلیس نہ چک رہیں بتائیں لوگوں کو کہ میری شفاہ کا تعلق خدا میں یسو مسیح کے ساتھ ہے میری نجات کا تعلق خدا میں یسو مسیح کے ساتھ ہے اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا اور جاننا ہے پہلا واپ چوتھی آیت میں لکھا ہے میں تری روز تک روتا رہا کئی روز تک میں دعا کرتا رہا میرے آنسوں نہیں رکھتے تھے کیونکہ وجہ کیا تھی ہینگل کے تھاٹک جل چکے تھے اس کی دیواریں پرباد ہو چکی تھی لوگوں نے اس ہینگل کو چلنے کرنے کیلئے بنا رکھا تھا لوگوں کا حمل اپنے کاروبار کرنے کیلئے آگے تھے اور قرآن نے اس کو رویا یہ بات سکھائی اور وہ پھر تری روز تک روتا اور دعا کرتا رہا ہم کیوں پہتر تک میں چلنے دعا کرتا رہا ہوں ہمیں دے اس کے لئے بڑا چھنکوک سرکت حال اس کے بات سکر ختم ہو جائے گا وہ بہت مکھا ہو بیسی پینتیل چرچ اور میں یہ بھی دعا ہوں نہ ہوں پہتے پچھلی پہتے ہیں فریدہ خانہ کو سن پھٹایا کرے نہ خانہ کو سن پھٹایا کرے نہ خانہ کو سن پھٹایا کرے خانہ کو سن پھٹایا کرے اس لئے ہم کسی نظام چلیں ہم جس سے مانتے ہیں اس نے پھٹایا ہے ہوا کے پرندوں کو دیکھو نہ بھوتے ہیں نہ کھاتے ہیں پھر بھی آسمانی باپ ان کو کتنی اچھی چیزیں مہیا کرتا ہے لیکن تمہاری قدر تو ان پرندوں سے کہیں زیادہ ہے پرندوں کے بارے میں نہیں لکھا ہوا کہ خلامہ نے اس سورتوں کا اپنی تیلی بھی آپ کے لئے میں لکھا ہوا ہے کہ خلامہ نے اس سورتوں کا اپنی تیلی بھی پھر چھے رکھا ہے تو پھر یہ بھجنی بھی یہ کھانا یہ کسیاں وان پلس ہمیں ملے گی اس لیے چھوکچ ہمیں چاہیے ہمیں خدا ہم سے مانگ دے گی ضرورت ہے اور لکھا ہے پس وہ ڈیڑھ برس ان میں رہ کر خدا کا طلاح کرتا سناتا رہا سکھاتا رہا یہ رویاں پر اس سورت کے پاس تھی اور نہمیانے پھر آگئے تو نہمیانے پھر بات کر رہا ہوں نہمیانے بادشاہ سے لیٹر لیا فوج کی حاکم گری لیٹر لیا پھر اس نے ایک ہاتھ میں اس کے طلاق بھی ایک ہاتھ میں گھارا تھا اور وہ اپنے لوگوں کے لوگوں کو ساتھ دے کر جب تک ٹھیکل بننے کی اس نے سانس نہیں دیا اور ہمیں بھی جب تک ٹھیکل بننا چاہے جب تک جسمانی طور سے بہت بڑا دھر ہمارے پاس نہ ہو ہمیں دعا کرتے اور ننسو بہاتے رہنے کی ضرورت ہے سو ہم نے کیا سیکھا ہے آسمانی باد کرویا کے پارے ہم نے سیکھا قرآن یسوسی کرویا کے پارے نے سیکھا شہگینوں کو قرآن نے حکم کیا تھا کہ اسی رویہ کا تحت کام کرتا ہے اور شہگینوں نے کام کیا پرانے اعلامہ میں مہمیہ نے کام کیا اب ہم سیکھے دیں کہ رویہ کی تکمیل کے لیے جو قرآن ہیں اس کو ہم سیکھے دیں پہلی بات یہ ہے جب خدا آپ سے کچھ بات کرے کچھ کام خدا آپ کو دے give a quick response جب خدا آپ سے بات کرتا ہے کوئی کام کرتا ہے میں آپ کی دنی کے لیے بڑا شکر خدا دوں میں جو قامت کو بولتا ہوں مجھے بات میں کہتے ہیں کہ میں اس قادر نہیں ملے کر قادر بولتے ہیں پھر میں دوار کرتے ہیں خدا دے دیں میں یہاں کرتا ہے جب خدا آپ کو کوئی کام دے یہ نہیں کہنا next week next week next week is give a quick response immediate response فوراں 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 کہیں خدا من میں حاضر ہوں صاحب صاحب خدا نے کلام کیا کھا چھٹا باپڑے بھی خدا نے کلام کیا کھا میرے لیے کون چاہے گا خود دوپا بھی کون چاہے گا وہ نے کہا خدا من میں حاضر ہوں خدا من لکھوں گا چھٹا باپڑے بھی لکھا کہ میں چاہوں گا میں جو ہوں گا میں تیار ہوں اور اس نے پھر اپنی خدمت کا سارا آغاز جو ہے وہاں بزنے کا نشک آتا ہے اس لیے ہمارا response کوئی کھونا چاہیے کوئی کھونا چاہیے immediate response ہونا چاہیے یہ نہیں کہ سوچوں گا سوچوں گی بشا کروں گی یہ کروں گی وہ کروں گی کروں گا ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم عمال کی کتاب کے پھر نام باپ میں آتے ہیں ہم عمال کی کتاب کے نام باپ میں سمجھے گے کہ جب حنانیہ ہم ایکس چپٹر نائن ورس سیونٹی سے پڑھیں گے حنانیہ نے جا کر اس گھر میں گاکل ہوا اور اس سے کہا آئے بھائی 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 اس نے کیوں کہا ہے کیوں بھائی کہا ہے کیونکہ اس کو تو اس نے تو پہلے قرآن سکا کہا قرآن یہ تیرے لوگوں کو مارتا ہے اور ہم کسی قاتل کو بھائی بھائی سکتے ہیں نہیں اب اس کو یقین ہو کیا بھائی بھائی آپ کو اب یہ اور سول نہیں دفا اب یہ فالوس بن گیا ہے اب یہ بھائی 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 اس لئے اس نے کہا آئے بھائی سول تو مسیح میں ہم سب بھائی ہیں مسیح میں ہمارا نشتہ یہ مصدر ہے ہمارا خود 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 یسو نے خود سے خود میں سب کہہ کرتا ہے اس لئے ہم سب کہہ ہیں بھائی ہیں اور اس نے بڑی خود خود سے کہا کہ آئے بھائی سول خداون یعنی یسو جو تجھ پر اس راہ میں آیا تھا ظہر ہوا اور اس نے مجھے بھیجا کہ تو بہنائی پائے اور ان کو اس سے بھائی جائے اس کے فوراں چھل کے اتر گئے اور پھر انیس آیت پڑے پھر اس نے کچھ کھا پی کر اور کئی دن اس شہیرتوں کے ساتھ رہا کچھ کھایا پیا ہے اور کہاں گیا ہے شہیرتوں کے پاس کہاں گیا ہے فیلوشیپ کیا ہے فیلوشیپ فیلوشیپ ہونا یہ چاہیے تھا کچھ کھا کیا جاندرہ کارکش بھی جاتا ساڑک پڑوں باگشاہ کرتا ترکٹ میں چار پچھ شکے لگاتا شکے شکے لگاتا پھر ٹیس کچھ کرتا موزی بنتا کڑھو لگ کر بنتا پتہ ہیں کیا اس کو یہ چاہیے تھا بٹھینا جیساں وہ سیدھا خونہ کے دھر میں شہیرتوں کے پاس آیا ایک اور بڑا کام اس نے کیا ہے جو جس کا اس دنیا بڑا فوق بنا ہے خالی علیہ اور لکھا ہے وہ وارن اب آدکانوں میں کیا اوکی اچھا کار بھی آئیت پڑتی ہے آنکھوں چھلکے پھرے اور وہ بینہ ہو گیا اور اٹھ کر اٹھ کر اٹھ کر شیئیوں پرابلم ہے نا جتنا ہرزی سالوں سال گرامز ہوتے رہیں جہاں پہ بات آتی ہے نا سوچیں بھائی سامتر کہت بھائی سامتر کو بہت ہوگا میں بھائی سامتر کھانا سرم کرنی ہوں جب تو اس کے بات سنگا تھا اس کے بات میں سواہا تھا کہ بات سوڈڑتا تھا تابلائیت کرتا تھا جیسے بات بیارہ اس نے بہت سوان نہیں ہے بیارہ سوان میں دھوڑا کرتا ہے بھائی اسلام اللہ نے سکھایا اس کو انہا خوبصورت کام ہے یہ کہتا ہے کسی کو باب ترہا ہے وہ بھائی میں کہتا ہے لیکن باب کے انفلونس میں آپ بھٹ رہے ہیں لیکن روحانی بانو بھی اگر چھنکیں اتر گئے ہیں ہماری آنکھوں سے تو پہلا کام کریں بھٹ رہے ہیں پھر دوسرا کام کریں شاگردوں کے ساتھ میں فاتح کرتے ہیں تیسرا کام کریں آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ فوراً خدا کے گھر نہیں گیا کہاں پہ گیا؟ اور آج لوگ بھٹ رہے ہیں سیدھے کارش پہ جاتے ہیں کاش کرتے ہیں نارو بھی دیکھیں پھر وہی زندگی پھر وہی کام اس رویا خورت جس کے لئے خدا نے بھلایا ہے ہم اس میں شامل کیوں نہیں ہوتے اس کام کے لئے شامل کیوں نہیں ہوتے لیکن پالوسس سول نے وہ کام کیا اس نے پک ریسپونس دیا خداوند کو امیڈیٹ امیڈیٹ اس نے کیا کیا ہے؟ خداوند کے پیچھے پیچھے گیا ہے اور خداوند کی حضوری میں جو خداوند نے اس کو کام دینا تھا اس نے کیا ہے دوسری بات یہ جانے کہ رویا جو آپ کو بھیلی ہے وہ خدا کی قرض سے بھونی چاہتی ہے رویا خدا کی قرض سے بھونی چاہتی ہے جس طرح آپ کو ایک پیٹھر دیتا ہوں لوکا کی اچھیل چوتھے بعد کی اٹھارہ دنیس آئی جو کام خداوند یسو مسی نے کیا ہے ایک شخص کی رویا مینہ ایک اکسل میں اس بات پھر سے بڑا ساتھا ہوں ایک خادم رویا پھنائے ایسیا کو میں ماتنے سے راک کروں گا خدا نے مجھے لکھایا ہے اس نے پھنانی بیٹھی بیٹھی ہے نا اس نے پھنانی بیٹھی ہے نا اس نے پھنانی بیٹھی کی نا پیچھے باتھی بیٹھی کی نا اس نے پھنانی بیٹھی بیٹھی کی اس نے پھنانی بیٹھ سے بگیا اچھا سا رہا دیو لڑا کہا ماریا پھنانی بیٹھ سے دھپڑ پھنانی صاحب کی خدا نے مجھے کہا ہے کہ پہلے بیٹھ میں بریہ صاحب کریں ماریا پھنانی بیٹھ میں تک اس نے پھنانی بیٹھ میں تک اچھا سا رہا ہے اس نے پھنانی بیٹھ میں تک اس نے پھنانی بیٹھ میں دلو لڑا کہا ہے کہ پہلے میں بیٹھ میں تک ہمیں کلام سے یہ بات نہیں ہے پھر کلانے سے ریا کار دو کلام سے بڑا یہ بات نہیں ہے کلام میں لکھا ہوا ہے غیر ہمارتوں میں نہ جھلک ہو یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو پسانت آج ہے وہ سے ریا کار دو یہ میں لکھا ہوا اس لیے رویا خدا کے زندہ کلام سٹے اور اس کا تصموت نہ دانا چاہتا ہوں آپ یمیہ پڑھیں آپ حیسائیہ پڑھیں آپ حسکل پڑھیں جب خدا کلام کرتا ہے تو کلام میں لکھا ہوتا ہے خدا وان خدا نے فرمایا آپ حسکل اٹھانا باپنے دالیں پھر آپ کو میں آگے طرف کروں حسکل اٹھانا باپنے دالیں حسکل اٹھانا باپنے دالیں اس کی تیسری اٹھان پڑھیں خدا وان خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قصہ کہ تم ایک اسرائیل میں یہ مثل نہ کروگے ایک سب جانے میری ہیں جیسی باپ کی جان جیسی بیٹی کی جان بھی میری ہے جو جان گناہ کرتی ہیں وہ ہی بڑھیں کیا لکھا ہے خدا وان خدا نے بائبل سے آپ مجھے کوئی شخص کوئی آیت مجھے بتا دیں کہ جہاں خدا نے کہا ہو خدا وان خدا فرماتا ہے کہ پرانے سے یاد ہوں پر نہ خدا خدا ہوں گے سمسی کے رویا ہے نہ خدا ہوں گے سمسی نے اپنے شکلوں سے کہا نہ پرانے احنامہ نے کہا کہیں پر یہ بات پر کون نہیں ہے مرکون تو یہ ہے کہ خدا اسرائیل کے گناہوں کو اُن پر زہر کرتے کہنا چاہتا ہے کہ تم اِن گناہوں سے واپس پھر کے میرے پاس آ کر اپنی زندگی کے بارے پر جاؤ میں نے آپ سے بات کی خدا کے مو سے بات نگلی ہونی چاہیے اور اس کو ٹیلی کرنا ہے خدا کی کلام سے کیونکہ خدا حریشہ اپنے کلام سے ہم سے بات کرتا ہے کلام شاک کے خدا بات نہیں کرتا صرف حضر خدا اپنے کلام سے بات کرتا ہے اور ہم جو خدا کے لوگ ہیں ایماندار ہیں خدا کے خادم پہلا کے ہیں ہمیں بھی خدا کے کلام سے بات کرنے کی ضرورت ہے ایسا کلام ہے پہلا تک پہلا تک پہلا تک پہلا کلام سے لکھا رکھا ہے کہ گزرگوں کو باپ جان کی ضرورت اور بڑی اورگو کو مانان کی ضرورت جوان بھائیوں کو بھائی جان کی ضرورت اور جوان بیٹوں کو کمال پاکیز کی سے کمال پاکیز کی سے بہن جانہ کی کی کمال پاکیسی سے بہن جان کی مرکی عزت کرو تو پھر تو میں نے پہلے آپ کو بات کو سکاروں کی بنائیا وہ بائیبل پر نہیں ہے وہ بائیبل سے ٹیلی نہیں ہو رہی وہ کلام سے اس کا تعلق نہیں ہے تو جس کا تعلق کلام سے نہیں ہے وہ شہد پرستی کی بات ہے وہ اپنی بات ہے اور آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں عمال کی کتابیں جب ہم انیس بات پڑھتے ہیں تو وہاں پر سکوہ کہن کے بچوں کی بات ہے سکوہ کہن کے بچے بھی روپیہ پیسہ لے کر وہ روح کو سپاک آگا چاہتے تھے کہ جس پر ہم ہاتھ رکھیں وہ کیا پا جائیں شفاہ پا جائیں اور کیا ہوتا 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 بری روح نے آگر پھول کے کہا آئے سکوہ کہن کے بچوں ہم یسو کو بھی جانتے ہیں ہم پالوس کو بھی جانتے ہیں ہم بکرس ہم بھی جانتے ہیں ہم بھی ہم بھی جانتے ہیں اسی کے لئے بھاگ بھی ہو لیو پھکڑا ان کی کپلے پھائے ننگا بخار جانتے ہیں اور پھر جو اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں نا ان کا حال سکوہ تاہیم کے بچوں ہوتا ہے ان کی اب ان کی رویا اپنی ذاتی ہوتی ہے وہ خدا کے کلام سے ان کی رویا نہیں ہوتی خدا کی ترزد کی رویا نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنی ہی رویا اور اپنی ہی باتیں وہ کرتے ہیں اور پھر پھر رومیو آٹھنا بلائم دکھا ہوا ہے کہ جو روح کی رومن ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ کہیں خدا کے بیٹے ہیں اور یہ بات کہاں میں لکھوئی ہے یہاں پہلا باب بارہ میں لکھا ہوا ہے کہ جتوں نے خدا و جسو مسیح کو قبول کیا ہے وہ آسمانی باب کے بیٹے اور بیٹنا ہیں جو رکھا ہے وہ ہی خدا و کہتے ہیں جو لکھا ہے اسی بے عمل طرح کی بات کرتے ہیں ہمارا موضوع آج کے ہے رویا کو دختیوں پر لکھ لے رویا کو دختیوں پر لکھ لے تو رویا جو ہے وہ خدا کے زردہ کلام سے ہے اور اگر خدا کے کلام سے نہیں ہے تو اس کا اپنا اپنا خیال اپنی اپنی بلکت اپنی ذاتی ذاتی مفاد کے لیے اس کی بات ہو سکتی ہے تیسری بات ہے جب آپ کو رویا ملے تو انچین کی مناتی کے لیے گھرہویا استعمال ہونج چاہتے ہیں کس کے لیے انچین کی مناتی کے لیے بات میں کرتے ہیں ہاتھیاں ہاتھیاں ہاتھی کی بات میں نہیں کرتے ہیں پیسو کی بات نہیں کرتے ہیں اس کی بات میں نہیں کرتے ہیں ہاں اگر ریاض آپ کی یہ ہو کہ میں خدا کا خادم بھول گا کیا بھول گا کیا بھول گا میچے اچھا سا اچھا سا اچھا سا اچھا ہوگا اوپر میٹی خال بڑھوں گا اس سے اوپر میری بیگم کے رہنے کی بیتر جگہ ہاتھوں کے جیلے بڑا پیر میں نا نیچے ایک آرہو کے بھڑی تجھنے کی کیا شکروں کی پاس یہ ہویا تھی خدا کے سور سے یہ ہویا تھی خدا کے سور سے یہ ہویا تھی خدا کے سور سے بات کی جن میں بہا تھا نوڑیوں کے پٹ کھوڑتے ہیں اور بندوں کے لیے گھونس کے لیے اپنے آدم کے لیے ساتھ تردنے کی بھی چاہتے ہیں آج قارنے ایماندار ایک بڑا اچھا گالیاں پور ہوتے ہیں یہ ہوا یاری ڈانٹ بھائی کیا ہوتے ہیں یہ ہوا یاری ڈانٹ بھائی اپنے ایٹھیاں کا باسپرڈ اپنے بھی 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 بھلاتے ہیں سچی بات کریں آپ مجھے کیا رہا ہے اس بات پڑکے جو میں بھی بھی آپ کو اپنا موبائل شیئر نہیں کرتے ہیں آپ اس کے لیے جو کی کوٹ لے ہوتے ہیں تو یہ بات بات کریں سو اس کے لیے آپ کو میں عمال تیستہ بات پڑھیں عمال پانچہ بات پڑھیں جو کچھ خداون یسو مسیح نے کہا شاگردوں نے سیم وہی بات کریں پانچہ بات نے ہم جب اس کو پڑھتے ہیں اس کی سترمی آیت سے سیمنٹین ورس سیمنٹین سردار کہیں اور سب صدو کی پلوس پر حسد کرتے تھے ایکس چپل فائل خرسن پر سردار کہیں اور صدو کی سب اسے حسد کرتے تھے جب آپ کے پاس رویا بھو کی ہے تو لوگ کہیں گے کہ میں ہم گھر ہوں میں امسال جانا چاہوں؟ لوگ اس سے مجھے کہ کسیکمہ جاتا ہوں لوگ یہ نیتے ہیں کہ میں خدا کا خانوم ہوں لوگ کہتے ہیں یہ دعا کرنے والا بات ہے میں ایک باتے سے سنا وہ مجھے کہتا ہے کہ اس میں اس دعا کر نوا سے کیا ہے؟ رکھے دیں رکھے دیں رکھے دیں میں خوش ہوتا اس بات کے لیے وہ جو بھی بار بولتے ہیں جب کوئی شخص رویہ سے بھرا ہوا شخص ہو گیا تو پاروس کی طرح اس سے لوگ حسد کرتے ہیں جو کام خدا نے آپ کو سوپا ہے اس کو کرتے ہیں لوگ کچھ بھی کہیں کچھ بھی کہیں اس سے لوگ نہیں کہیں ہمیں اپنا کام کرتے رہنا ہے اور پھر آگے لیکن ہے حوالات پکڑ کر ڈال دیا فرش تک آیا اور فرش تک دروازے کو کھول دیا اور وہ پھر جا کر بھی صدق ہے کہ وہ حیکل میں کھڑا ہو کر زندگی کی سب باتیں لوگوں کو سنا رہا تھا کس کی باتیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے خدا یسو مسیح نے کہا تھا کہ تم زندگی پاؤ اور پھر صدقی پاؤ یہ کام پاروس سے سن دیا ہے جو لکھا ہوا ہے جو راما نے کہا ہے لکھا ہوا ہے اور ماما نے کہا ہے اور وہ حوالات میں وہ جہاں بھی کیا ہے وہ اس نے انشیر کی ملابنی کے لئے سب کس کیا ہے اور آپ کو بتاؤں کہ تیرہ قطور اس نے لکھے ہیں لوگا کی انجیر لکھی ہے عمال کی عطاق لکھی ہے کتنا بڑا کنٹیوشن ہے پلس اصول کا مسیحی خریسیاں کے لئے اور یہ ایک اس نے اس حسد کو پرگور نہیں کیا اس نے کیا کیا ہے زندگی کی باتیں کی ہیں اور لکھا کہ ایکیس آیت میں یہ سن کر صبح ہوتے ہی حیکل میں گئے اور تعلیم دل لگے مگر سردار کہیں اس کے ساتھیوں نے آ کر سدر عدالت والوں اور برزر کے سب بزرگوں کو جمع کیا اور قید غانہ میں کہلا دے جا کہ انہیں لائیں اور پیادوں نے وہاں پھر سب کچھ کیا اور ان کو پھر آگے جو لکھا ہے ان کو پھر بند کر دیا وہ ہمارا فرق رابط ہے لیکن اس نے کام کہتیا ہے کہ حالا رویہ کی تطویر کے لیے رویہ کی ایکسپینشن کے لیے رویہ کی بھوٹی کے لیے ہم نے چلتے جانا ہے بھڑتے جانا ہے بتاتے جانا ہے کہ خدا ہم یسو مسیح نے کہا اور خلاب مقدس نے لکھا ہوا ہے یہ سب کچھ ہمیں کہتے جانے کی ضرورت ہے چوتھی بات ہے کہ جتنی ہمدرہ بھوٹی کے لیے رویہ کی اندر ہے اس کو کٹ کریں جیسے میں خلال لکھا اس کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کیا کرتے ہیں ہم کاٹ دیکھتے ہیں تو گناہ پھر آگے جات رہنا جائیے تو ہمارے رویہ کے اندر جہاں پر بھی کچھ ایشیوز آئیں اس ایشیوز کو سائی پہ لگا لیں انیس بات مکالے ہیں امال سکتار انیس بات مکالے ہیں یہاں پر بڑی خوبتر بات ہے پالسسول کے سے جو بات بیتی ہے ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرے گی انیس بات موجزات اور سارے قوم پالوسسول کرتا تھا گہر بھی آئے سے پڑھیں گے اور پالوسس کے ہاتھوں سے خاص خاص موجزے دکھاتا تھا یہاں تک کرمال اور پٹکے اس کے بندوں کو چھوکا لوگ شپا پاتے تھے ٹھیک ہے اب اکیس بات میں آجیں پریس اکیس بات میں ہم اس کو ستائیس آئے سے جب آگیا پورا پڑھنا تو وہ آسیا میں گیا ہیکل میں سب لوگوں اس کو دیکھا حلچن مچ گئی اور جب حلچن مچی ہے اس کے بعد لوگوں نے حلچن یہ مچائی ہے کہ پالوسسول کو پکڑو اس کو گسیٹو اس کو مار دو ہلو قبل با جی کیا کرو کیا کرو اس کو گسیٹا ہے مارا ہے اس کا کام تمام کر دو اس کا کام تمام کر دو یہ رویا کی تبدیل کے سامنے ایک بڑا پتھر تھا پڑے تیسارہ پڑنا پڑنا پڑ جاگے اب اس نے کیا کیا ہے اس پیادوں نے جب اس کیڑیوں پہ چار رہے تھے لوگ اس کو مزیر کے ایچے مارنا چاہتے تھے پیادوں نے پکڑا سپاہیوں نے پکڑا اور انہیں پوز جگہ پیٹے تھے اور دھر اس نے کیا کیا ہے یہ بات مزی کی ہے آپ اس کو پیز بائیس بات پہنی آت پڑھیں آئے بھائیوں بزرگوں میرا عذر سنو جو اب تو مجھ سے بیان کرتا ہوں ابرانی میں بولنا لگا وہ چپ ہو گئے اور وہ پھر اس نے ساری اپنی بات بتانے کے بعد پھر اس نے وہی بات کہی کہ میں دمشقی راہ پہ سفر کا تک چھنی آئے تھے سفر کا رہا تھا تو مجھے خدا من جیسو مسیح میرے گئے وہ چپ رہا نہیں اس نے وہی بات کی حالان پرابلم سب سے بڑا کیا تھا کہ وہ لوگ اس کو سفائے ہستی سے مٹا دینا چاہتے تھے مٹا دینا چاہتے تھے کہ اس نے اس کو اپنی مجھبوری نہیں سمجھا میں دکھ سے بات کروں گا آج اگر کسی کے خلاف فیس بک وٹ سب سے کوئی میسج آ جائے نا کہ اس کو مٹ دیا جائے گا وہ بڑا خوش ہوتا ہے شکر ہے کہ میسج آیا ہے پتہ کیوں اس میسج کو نہیں کرتا ہے پاسپروٹنٹر لے گا سیدھا 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 تو کہتا کیا ہے مجھے ڈالر نہیں چاہیے مجھے روحیت چاہیے اور آج کچھیں ڈالر بڑھتے ہیں نا پاک صاحب دو تک باتوں کیونکہ وہ تو خوش ہوتا ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے شدی خوش ہوتا ہوتا ہے جب کتنا شروع کی تھی تو کہتے تھے ہمیں ڈالر نہیں ہمیں بہن چاہیے اور آج پانچ ہزار لوگوں گنام سنانے والے بندے پانچ پانچ کو سناتے ہیں جب کہ بچے اپنے پاس چند سے بات بیٹھے ہیں کیا پانچ ایسے کیا دو سنی بات سنی میں کہنا آپ کو کہ جننے بھی ہندرس آپ کے سامنے آنے ان کے لئے کچھ میں مضبورت ہوں نائٹی باند ضبورت جو ہے نا وہ میرے لئے آپ کے لئے ہے کہ جو حق تعالیٰ کے سایہ کے پندہ میں رہتا ہے اے سوچھ بھی نہیں اس کو ہوگا تیرے سامنے دس دار گھر جائیں گے پتج درگ میں پہنچے آج ہمیں بڑا اچھا ہوتا ہے کوئی ایسی بات ہونا تھاک سے سائلوں اور تھاک سے وہاں سٹیتل ایجاشی کی زندگی سگون کی زندگی شارمانی کی زندگی اور پیر بڑا اتنا ہوتا ہے اور باقیوں کو دلاغ دیتے ہیں پائسہ کو تو نہیں آجا بھائی کبھر تو نہیں آجا بھڑے سکون کی زندگی تھی کاملیوں کرنا پڑھتا پیٹھو ڈالر بردنہ آدمی نے جو ٹھپانی خاند واشتے بڑا سانسا احساد رہتا ہے پھر آپ کی رویاں سٹیٹ فارورد ہونی چاہیئے رویاں سٹیٹ فارورد ہونی چاہیئے میں روز اس جرس میں آگار خلاون سے دعا کر پا ہوں خلاون کلیسیا کے ساری بیٹیوں ڈاکٹر دیں چاہیئے کلیسیا کے سب بیٹیوں جینات ہونے چاہیئے یہ خاند ہے کہ بھائی بیٹیوں میری بیٹیاں جو شادی کی ایج ہی نہیں ہیں ان کے لیے روز دعا کرتا ہوں بابرکت جوڑے بنے سنڈے اسکول دے بچے بھوگے ہونے پہ مہا باپ مزر پہ آؤ روز دعا کرتا ہوں یہ میری دعا ہے یہ میری تقلیف ہے یہ میرا دول ہے یہ مجھے کلیسیا کو ایسکرنش کرنے کے لیے سب کچھ خدا سے مانگ جاں ہے تو ہماری پلیج ہے اس نے پاؤڑ ہونی چاہیئے خداون جیسو مسیح کے پاس لیا یہ تھی کہ پرش قبری سنانی ہے خداون جیسو مسیح جہاں پر بھی پرش قبری کی بھات کی اندوں کو شہار دینے کی بھات کی سب کچھ خداون جیسو مسیح نے کیا تو جو بہت ایڈ دارگرس خدا نے آپ کو مہیا کیے ہیں چپ چاہت اس کے اس کے مطابق ہم چلتے رہے دعا کرتے دیں لوگ مزار اڑھاتے ہیں تو اڑھاتے رہے تو اس سے کوئی فرم نہیں پڑھتا میں اس کے امسال دینا چاہوں گا چھوٹے بچے صبح سے ایک بات کرتے ہیں میں وہ بھائیت پا اشراون ہے اس کی ریٹی ترولت کیسا جاتا ہے پاپا پلیس کارل بھی اگر رنڈے پار پھر ایک مسیح ہے پاپا پلیس کارل بھی پاپا پلیس کارل بھی پاپا پلیس کارل بھی کیا وہ سیر بھی کرتا ہے تو اگر آپ خدا کو جو کچھ خدایں آپ کو ریاض دید ہیں سمت پہل شام ایک بات کے بات سے میرے خدا بنا یہ مجھے چاہیے یہ ہو چاہیے تو میرا باپ کبھی تیری جیرے نہیں ہوگا میرا باپ کہ شکر ہے کہ میرے بچیاں کو جو کارل میں اس کو دیا ہے مجھے روز مجھ سے امان کتاب کر اس لیے سٹیٹ پاور سٹیٹ پاور جو بات خدا نے آپ کو کام دیا ہے وہ چلتے جائیں کامل مفتار کے ساتھ جیسے چونٹی راج کے پہل میں بھی بغیر روکے ہوئے کام کرتی ہے اپنا نام چونٹی بنا لیں اور کام کرتے جائیں پھر اگلی بات ہے کنٹینیوز پری کنٹینیوز خدا مجھ سے نیشاگلتوں سے یہ بات کہی تھی کہ تم سب انچیت کی منادی کے لیے جاؤ تو امال کی کتاب کی ایک چپٹر 3 میں یہاں نام اور پترس کیا کہا رہے ہیں دعا کے ڈائی ہیتر کی طرف جار دیکھیں اور وہاں پہ جانے جانے کے بھیج میں جنب کا نگرہ ان کو دے جاتا ہے اور یہ کام لگا کی عجیل کے چوتھے باپ کے این ہوتا دیکھیں ہے کیا کہا پترس نے سونا چاندی ہمارے پاس نہیں ہے یسو کے نام سے کھڑ ہو جاتا وہ پانچوں باتیں ہیں اس نے وہاں پہ اس جنب کے لگے کو بتا دیا مشن کیا تھا لکھا ہوا ہے کہ خدا ہوں نے سمسی کچھ ادری کیاٹیوں کو رہائی اندوں کو بلائی کچھلے ہوں کو آزاد اپنے سارے مکمل کے دیکھنے لوگوں کو تیار کرتے تھے یہ سارے کام پترس کے ہمارے یادوں نے وہاں پر کیے اور وہ شخص پچھلا ہے پھر جو جنب کا لگڑا تھا روز بھی مانتا تھا جو لکھا ہوا ہے جب ہم وہ کہیں گے تو پھر خلاون اپنے لکھے ہوئے تھے اپنے اقلام کے مطابق ہمارے سارے نل کے خلاون کام کریں گے اور وہ بھی کڑکا ہوئے جنب کا پھرکواہیں دے رہا ہے آمین کیا کرتے ہیں دھمیں اس دعا اور پھر آگے جب ہم پڑھتے ہیں جب پدست اور یونہ چہتے دھانہ میں تھی جیل میں تھی تو کلیسیاں کن کے لیے کلیشیام کے لیے اس کا حطل ہے کہ دعا کا تلق بڑھا گہ رہا ہے دعا کا رشتہ بڑھا گہ رہا ہے جب ہم دعا کرتے ہیں ہم اپنے باپ سے بڑی پیاری پیاری باتیں پولی پولی باتیں نرم نرم باتیں مزے مزے کی باتیں ایسی باتیں ہم جو کسی آپس میں نہیں گیا کیونکہ انسان کے لیے بڑھا پاہ رہے کہ جب ہم اپنے باپ سے بات کرتے ہیں ہمارا باپ خوش ہوتا ہے ہماری توتنی توتنی باتوں سے ہماری مزاق مزاقی باتوں سے کہ خدا من اگر آج میں نے کریم کرنے کی شرٹ پہنی ہے خدا من اگر آپ کے دین شرٹ مجھے لے لے آپ میں پر ارسام مول 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 مجھے کیا بات کر رہے جو آپ کے من میں ہے وہ من وہ خواہ وہ ایم بی ایس ہے خواہ وہ موڈی ہے خواہ وہ امنان خان ہے خواہ ایسا شخص جو جامل حکمران ہے جب آپ کہیں گے خدا من اس طرح ایمان میں ہونا چاہیے تو خدا آپ کی اس بات کی بھی قدر کرے گا لیکن لکھا ہو رہا ہے جس کے نبی کے صحیح آمین کہ کوئی ہو جو رکھنا میں کھڑا تو اور رس کے دعا بھرا کرے اس قد کو نہیں لاسٹ قد کی میں بات کروں تھا لاسٹ قد میں نے یہاں ریٹھے اپنی خودی آنکھوں سے دیکھا کہ بہت بڑا پانی پانی کا پانی کی دیوار ہے بہت بڑا پانی پانی ہے اور بیٹ میں شگاہ بھی ہے لیکھ پانی میں اندر نہیں آ رہا بچہ کیا ہے سامنے پیسی دھتیت ہے سامنے خدا کا گھاڑ ہے سامنے لوگ دعا کرنے والے ہیں تو اپنی رویا کی تقنیل کے لیے سیسلسلی دعا کریں اپنی ذات کے لیے سیسلسلی دعا کریں اپنے کاموں کے لیے دعا کرتے رہیں اور جب ہم دعا کرتے ہیں اس بیوہ کی مثال آپ کے سامنے ہیں کہ کس طور پر وہ بیوہ جو ہے پھر وہ شفا پا دے بیوہ کو انصاف ملے جائے تھا پھر کلٹی نیوز ویٹنس ہے کلٹی نیوز ویٹنس یہ چھتیس جون والے بیٹ بچے کی جو ویٹنس ہے ماں جب میں جو مسلمان پتنا کرتا ہے پہلے میں دعا کرتا ہے پہلے میں دعا کرتا ہے اس کو بولتا ہوں اتنا چاہتا تو وہ بازا تھا اس کے باؤں بھی پا رہے تھے ہاتھ بھی پا رہے تھے راگی بھی کارا ہو چکا تھا کھانا بھی نہیں کھاتا تھا یہاں سپس کو بیوہ لگی ہوئی تھی جب کریسیا نے دعا پھر میں کہتا ہوں لیکن جب کریسیا نے دعا کی تو ٹھیک چالیس دن کے بعد زندگی باگے خدا کے گھر میں تھا اس لیے اقلام میں دکھا ہوا ہے کہ ٹلیکٹوردیاں نے نال کھولانے پر یہ جامان کا گواہی دے لوگوں کو کہ میری یسو نے میرے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں میری یسو میں اس زمین پر لہتے ہوئے بھی ایک انوکھا کام کیا ہے اس طرح میں اپنے مردہ کو زندگی بچھ کے اپنے گھر میں دیکی آیا ہے اور یہ سب دکھا ہوا ہے اچھی بات یہ ہے خدا پھر ایک کام کرنے والے بندے کے دل کو چھوٹا ہے دیان کرتا ہے کہ کام کرنا شروع ہو جا امال صلاح باب پلیز آپ پڑھ لینا اگلی بات بھی ہے اگلی باتیں کور کریں گے صلاح باب پلیز سارا لکھا ہوئے آپ اس کو پلیز پڑھنا کہ خدا اس کے دل کو چھوٹا ہے اور پھر جب خدا دل کو چھوٹا تو کیاڑھانا میں پلیز سارا تھا دعا کرے تھے درمازہ کھل گیا بیٹیہ کھل گئے کیاڑھی دعا کرے تھے شباب آ رہے تھے اور پھر اس دلوگا نے پوچھا کہ ہم کیا کریں پلیز نے کہا تو نجات پا اور دیگرانا نجات پاہے تھے اب رویہ کے اندر چھوٹا ہے اپوزیشن بھی آتی ہے اور اس اپوزیشن کو اپنے پاس نہ رکھیں اپوز نہ کریں جب اپوزیشن آئے نہ اپوز نہ کریں اچھا لیکھنا آپ کو دلوگی بات کرتے ہیں جب ساتھ کہیں نہ کہ میری بہو روٹی گول نہیں بناتی مات میں سوچا کریں سوچا کریں اس ساس میں پانچ دانسہ بہنا ہے میرے ساتھ اس میں چاہی جانا ہے گولتی رہ گولتی رہے کچھ نہیں ہوتا اس کے لئے بعا کریں کیونکہ اس کی بہو بھی گول روٹی بناتی تھی اس کی بہو بھی گول نہیں بناتی تھی یہ نصر دا نصر در کا آ رہا ہے جہاں پھر آپ پوزیشن ہو وہاں بھی بعا کرنا شروع کریں بھرکت ماننا شروع کریں سلامتی مانگیں اس کے لئے اس کی ذرگی کو بتنیں دیوستو آشتہ سے دان ہو جاتے ہیں کہ آپ کی بہو بیتنوں ٹھوڑی ہو جنہا ہے جنہاں خدا خود رفت آپ کے لئے راست مومبول فانوال دھر بھی گا پھل اس کے پاس کتنی اپوزیشن آئی ہم کبھی سوچ نہیں سکتے آخری بات کروں گا اس اپوزیشن کے بعد خدا چرچ ایسٹیبلش کرتا ہے جو خداوں کے سالے مقبول کی بنادی ہے اور امالکنی سواب میں خدا نے اپنی کرسکیا کو اسمان تعدیے کر جانا ہو گئے زمین پر بھی کرسکیا اسٹیبلش ہونے چاہیے اور اس کلیسیا کو سلو 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 پاک اور جلالی بان کے اسمان پر جانے کی قیمی کرنی ہے سو میرے بہن بھائیو دس باتیں آیا آپ سے کہیں ہیں رویا کو ریس موس کرنا ہے رویا خدا کی طرف سے ہونی چاہیے رویا کی تقویل کے لئے جو کلیسیا کا بشارتی کام ہے اس کو کنٹینیوز کرنا ہے ہنڈرس کو کٹ کرنا ہے سٹیٹ سے رویا کے مطابق کام کرنا ہے کنٹینیوز دعا کرنی ہے کنٹینیوز رسنس دینی ہے خدا دلوں کو چھوٹا ہے اور اس کے بعد میں نے آپ سے بات کی کہ جتنی اپوزشن ہو ہم اس کو ڈلیٹ کریں ختم کریں اس کی پرواہ نہیں کریں ان ساری باتوں کے بعد خدا اپنے کلیسیا کو تعمیر کرتا ہے جس کا ٹارگر ہمارے پاس ہے اگر ہم نے حوالہ پڑا تھا کہ رویا کو تختیوں پر لکھ لیں آخری بات کروں گا رویا کو تختیوں پر لکھ لیں رویا پانی کیسے ہے رویا کو پانا کیسے ہے اس بات کو ہاں تھوڑا سا ایک منٹ کے لئے سیکھیں گے لکھا ہے پہلی آئین میں ہم کوک دوسرا بار پہلیت میں میں دیدگاہ پر کھڑا کہاں پہ کیا حضبت ہے اس کا جہاں پہ آپ کو چیزیں صاف صاف نظر آئیں صاف چیزیں آپ کو صرف کلامت سے نظر آئیں گی دمیانی کار بار ابھی دلڑا سسٹم ہے پہلڑا سسٹم نہیں ہوتا تھا کبھول تھا تو سمندر میں جگہ جگہ پہ نائٹیں لگی ہوتی تھی کہ جہاز اور نائٹ کو فالو کر کے کیا کریں اپنی منظر پہ پہنچ جائے اور لوگ مجوسی بھی ستالے کو دیکھ ستالے کی رہنمائی پہ وہ قرآن لیسوسی تک پہنچے تھے اس کا مطلب ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے بعد لیسوس کو ہم تلکے رہیں پھر رویا پانی کیسے اور جس کے پاس رویا نہیں امسال پورٹی نائن پورٹی نائن ایکن میں لکھا ہے جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جائے اور اگر یہ چشمہ اس کا پھائی کامل چھین لوگانا یہ اٹھ کے اوہاں رکھ جائے کہ اس مطلب کا ضرورت نہیں ہے رویا کا مطلب ہے پسارت پسارت کا مطلب ہے دیکھنا ہاں تو بغیر رویا کے ہم اندے ہیں بغیر رویا کی ہم اور اندہ اندے کو رستہ نہیں لکھا سکتا تو آج یہ جسمہ چھین ہوگا یہ پیٹھا لیں پیٹھا لیں پیٹھا لیں پیٹھا لیں تو جس کے پاس رویا نہیں وہ بے قید ہوگا میرے بہن بھائیوں رویا کو حاصل کرنے کے لئے پیٹھا لیں پیٹھا لیں پیٹھا لیں پیٹھا لیں گھر میں چرچ میں آفیس میں دعا کی جگہ پہ خدا سے مانگیں خدا من مجھے رویا چہتے مجھے اپنے لئے اپنے خاندان کے لئے اپنی مجھے اور جہاں رویا ہے وہاں خدا کا جلال ہے وہاں خدا ہے وہاں خدا ہے وہاں پالوس تسل کی طرح لوگ بڑے بڑے ملکھیں اور جلالی کام کرتے ہیں اس لئے اگر رویا نہیں ہے I just ہم گا بر برس پجابی میں کہوں گا ممنت کرتا ہوں ہاتھ چھوڑ کے لئے اپنے لئے بڑے مانگیں اپنے بچوں لئے بڑے مانگیں اپنے خاندان کے لئے اکلیس کے لئے بڑے مانگیں خدا من جس راہ پر مجھے چلنا ہے مجھے بتا جائے تو اگر بڑے نہیں پھر کچھ نہیں آگے پھنکہ وہاں حبود اور دو بہاپی چوتھی آئے ہیں متقبر آدمی متقبر لکھ دیکھ متقبر آدمی کا دل راست نہیں لیکن صادق ایمان سے زندہ رہے گا صادق بان جائے صادق مسیح کی بات نہیں کہا رہا صادق راست باز بان کر ہاں رویا کو حاصل کریں اور پھر دھوڑتے ہوئے اپنی فریاد کو انتظار کریں خدا کی حضور دعا کرتے رہیں ملت کرتے رہیں بڑے سارے موجزار اس لیس کیا پر دیلی بیس پر ہوتے ہیں اور موجزار کا ایک ہی سوز ہے بس ہم دعا کریں بس ہم دعا کریں خدا کی حضور کے آئے اپنے لگوں پر کھڑے ہوتے ہیں خدا اس کی منت کریں گے شکرزالی کریں گے خدا نے کلام کیا خدا نے بات کی کلام خدا کا ہے بات خدا کی ہے اور اس کلام کی تکمیل کے لیے خدا ہی کام کرتے ہیں